بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اس ہفتے جو ہے نا پاکستان کے ذریعہ مبادلہ زہائر میں تھوڑا بہت جو ہے نا اضافہ ہوا ہے یہ ڈیٹ ہے جی چار اگست دو ہزار تیس کی تیرہ اشاریہ چونتیس بلینز پر موجود تھے ہمارے ذریعہ مبادلہ کے زہائر اور جو نئے آئے تھے وہ آئے تھے یار اگست دو ہزار تیس کو تیرہ اشاریہ اٹس ملینز مطلب کچھ ہی تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس سے پچھلے ہفتے میں نے شیئر کیے تھے آپ لوگ کے ساتھ اس میں کمی تھی تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے اور دوسری یہ ریٹ کی بات کریں ڈولر کی تو ڈولر ویسے تو آج تین سو پانچ بند ہے سنڈے ہے لیکن آج گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے اوپن مارکٹ میں تین سو آٹھ چالنا ہے اور گولڈ کے ریٹ آج تقریبا سمجھ لے کہ چھٹی والے دن دو دن کے اندر اندر پچیس سو سے تین ہزار پیا بڑھ چکا ہے جی ہاں پیس کا ریٹ تھا دو لاک پچیس ہزار پانچ سو رپیا اور پٹھور کا دو لاک بائیس ہزار آٹھ سو رپیا اور اس کے بعد دبائی کے ریٹ کی بات کرتے تو دو دو لاک ہکیس ہزار نو سو تین سو رپیا ریٹ تھا اور آج جب ریٹ چال رہا ہے تقریبا دو لاک اٹھائیس ہزار ساڑھ ستائیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ہزار چال رہا ہے اور یہ کلوزنگ ریٹ تھا جو کل ہوئی تھی کلوزنگ لیکن آج جو ہے نا ریٹ سیچڈے کو ریٹ ہمیں نہیں آتا کیونکہ چھٹی ہوتی ہے لیکن مارکٹ کو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں مارکٹ میں ریٹ اس وقت سرگودہ سٹی میں دو لاک تئیس ہزار آٹھ سو رپ پی پہ پٹھور کا ریٹ پہنچ چکا ہے اور پیس کا تقریبا دو لاک ستائی ہزار پانچ سو اٹھائیس ہزار روپے میں پیس اس وقت دے رہے ہیں ستائیس ہزار پانچ سو روپے میں تو یہ صورتحال ہے کہ کافی دن کے بعد جو ہے نا چھٹی والے دن گولڈ کا ریٹ بڑا ہے اور جو دوست یہاں پہ یہ کومس کر کے پوچھ رہے ہیں یا ان کا مطلب یہ سوال ہے کہ یہاں پہ گولڈ خریدنا چاہیے تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹ آج بڑھایا جا رہا ہے یہ کل کا اڈوانس ریٹ ہی یہاں پہ بڑھا دیا گیا ہے مطلب کال اگر ڈالر فرد کیا ریٹ بڑھتا ہے تو یہ آج ہی ریٹ بڑھ گیا اڈوانس میں اگر کل ریٹ مزید بڑھے گا یا کیا صورتحال ہوگی یہ پہلے کل آئے گی تو پتہ چلے گا یہاں پھر ہو سکتا ہے یہ ہزار دو ہزار کٹ کر کے دوبارہ سے ریٹ وہی سے شروع کریں جہاں سے ہفتے کو شروع کیا تھا ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس نے آج خریداری کر نہیں ہے وہ کل کر لے کیونکہ کل یہ سمجھ لے کل بھی آپ کو یہی تقریبا ریٹ مل جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو فرس ٹائم ہی کرنی پڑے گی انٹر بینک کا ریٹ دیکھ یہ جو ریٹ آج بڑا ہے اگر مثال کے طور پر کل تین چار روپے ڈالر دو تین روپے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا اگر نہ بڑا تو پھر یہ ریٹ کٹ بھی ہو سکتا ہے یہ جو آج بڑا ہے اور دوسرا سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے جو دوست یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تھارہ پانچ سو یا انیس پانچ سو میں خریدا ہویا تو ہم کیا کریں تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی پرافر لینی ہے آپ مزید پرافر لینا چاہتے ہیں یا مزید لالچ ہے انسان کے ذہن میں ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اور بڑے اور بڑے تو یہ اپنے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ آپ نے سیف زون میں کھیلنا ہے یا پھر آپ نے مزید جو آنا اور چاہتے ہیں کہ اوپر جائے گا تو پھر آپ شیل کریں گے یا پھر آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ مزید ویٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اگر میں کہہ دوں آپ کو کہ نئی شیل کر دے کل کو مزی بڑھ جائے گا تو پھر فائدہ کو نہیں ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ